قائد اعظم محمد علی جنہ یوں تو بانی پاکستان تھے پوری زندگی انہوں نے مسلمانوں کے لئے وقف کی اور مسلمانوں کے لئے ایک الگ وطن پاکستان بنایا وقت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان کی سوچ اور نظریہ کس قدر درست تھا آج کی ویڈیو میں ہم ان کی پرسنیلیٹی کے بارے میں چند دلچسپ باتیں کریں گے کسی بھی انسان کی پرسنیلیٹی کا پتہ اس کی فیزیکل اپیرنس اس کی سوچ اس کے رکھ رکھاؤ اور اس کے اخلاق سے چلتا ہے ایک بہترین لیڈر کے اندر سچائی امانداری وفاداری مضبوطی اور حوصلے کے ساتھ برائی کے خلاف کھڑے رہنے کی طاقت ہونی چاہیے اور یہ تمام صلاحیتیں قائد اعظم کے اندر موجود تھیں وہ اپنے آخری عمر تک اصول کی زندگی گزارتے رہے اور کبھی بھی انہوں نے اصول کے اوپر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا قائد اعظم کے اصول پسندی کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک تفہہ یہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ دورانے سفر ان کو یاد آیا کہ ٹرین کا ٹکٹ تو ان کے ملازم کے پاس ہی رہ گیا ہے جو ہی کوئی سٹیشن آیا تو یہ وہاں پر اترے اور وہاں پر جا کر ٹکٹ چیکر سے ملے اور ان سے ٹکٹ خریدنے کا کہا جس پہ اس نے قائد اعظم کو کہا کہ وہ اسے دو پیسے دے کر سفر جاری رکھ سکتے ہیں رشد مانگنے کا سن کر قائد اعظم تیش میں آ گئے اور بات بھڑ گی یہاں تک کہ پبلک جمع ہو گئی اور سٹیشن ماسٹر تک بات پہنچ گئی اور یوں وہ شخص قانون کے شکنجے میں آ گیا اسی طرح سے پاکستان کے قیام کے بعد گورنر ہاؤس میں کچھ فرنیچر قائد اعظم نے منگوایا جس میں سے ایک کرسی فالتو تھی پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ کرسی فاطمہ محمد علی جنہ نے منگوای تھی جس پر قائد اعظم نے فرمایا کہ اس کا بل فاطمہ جنہ سے وصول کیا جائے اور سرکاری پیسوں سے ادا نہ کیا جائے اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جو کہ قائد اعظم کی مانداری اور اصول پسندی کو ظاہر کرتے ہیں قائد اعظم کی ڈریسنگ بھی شاندار اور سٹائلش ہوتی تھی انہیں تمام جنریشنز کے لیڈرز کا سٹائل آئیکن بھی کہا جاتا ہے آج تک کوئی بھی لیڈر ان کی طرح کا سٹائل آئیکن نہیں بن سکا قائد اعظم کی ڈریسنگ ہمیشہ موقع مناسبت کے لحاظ سے پرفیکٹ ہوتی تھی وہ ایک بہترین سوٹ میں ملبوس ہوتے تھے ان کے پاس دو سو سے زائد سوٹ تھے نہ صرف ڈریسنگ بلکہ ان کے بولنے کا انداز ان کی خوش اخلاقی ان کی ذہانت ایک ایک بات سے ظاہر ہوتی تھی اوورال قائد اعظم کی شخصیت ایک پرفیکٹ لیڈر کے طور پہ تھی آج بھی دنیا کے سامنے ان کی امانداری ان کی اصول پسندی ان کے سچائی کے واقعات بھرے پڑے ہیں اگر ہم آج بھی قائد اعظم کے اقوال کو فالو کرنا شروع کرنے تو ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ